اگر آپ کو یہ والا بلوگ پسند آئے گا تو میں آپ کو اپنا پرانا مکان دکھاؤں گی کیونکہ اس کے ساتھ جو ہماری اس یہ والا مکان جو ہے نا اس سائٹ سے ہمارا پرانا والا مکان ہے تو میں آپ کو وہ والا مکان بھی دکھاؤں گی کیونکہ اس کے ساتھ بہت ساری یادیں میری جوڑی ہے بہت ساری یادیں میرا بچپا ناصر سے بڑی بات میرے بیش سال کہیں اس کو تیمپریچر برابر تو نہیں مل رہا ہے کیونکہ ایسی ویڈویرہ کو ایک ہائی ٹیمپریچر چاہیے گرو کرنے کے لیے تو یہ ہے میری سب سے بڑی بہن کا کمرہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو کیسے آپ سب لوگ امیر ہے سب لوگ خرافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہت سے بھی حالت ہوں گے تو آج کا بلوگ کرتے ہیں شروع بودھے کو پانی دینے سے آپ دے سکتے ہو کہ اس کی حالت کیا ہو گئی ہے اگر کسی کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے کہ یہ واپس سے ریکاور ہو جائے تو دو کمنٹ می کہیں اس کو ٹیمپریچر برابر تو نہیں مل رہا ہے کیونکہ ایلوویرہ کو ایک ہائی ٹیمپریچر چاہیے گرو کرنے کے لئے پانی تو دے دیتی ہوں لیکن مجھے نہیں پاتا اس کو کیا پرابلم ہے لیکن میں نے دی سے بولا تھا شاید پانی کی کمی کی وجہ سے ہوا ہے لیکن کیا پرابلم ہے لیکن یہ خراب ہو چکا ہے یہ والا لیو اور نیچے یہ تو بچے ہیں تھوڑے تھوڑے سے لیکن پریز اگر کسی کو اس کے بارے میں پتا ہے تو پریز اپنی نولیج ہم سے شیئر کریں سو دائٹ ایک پہنچ دیک کی جان بچائے اپنی طاقت ایلوویرہ میں ہوئی ہی نہیں ہے جس کی جتنی زیادہ غرص کے نیوٹرینٹس لیے ہیں آپ سونس رہے ہوگے کہ بنت ہوا ہمیں روز گھر کی صفیہ کیوں دکھا رہی ہے تو پہلے میں جان بچائے ہوں اس کے بعد انشاءاللہ ہم آج ہوم کیور کریں گے فاطمہ بھی آئے گی فاطمہ میری ہلپ کرے گی یا تو وہ آپ کو شو کرے گی میں کیمرہ ہولڈ کروں گی یا تو وہ کیمرہ ہولڈ کرے گی میں آپ کو شو کروں گی میں آپ کو شو کروں گی تب تک جب تک فاطمہ آئے گی تب تک میں جاروں مارتی ہوں گی ہمارا روز کا کام ایسا ہوتا ہے اور جو دن چھٹیوں کے ہوتے ہیں وہ دن بہت زیادہ کام کے دن تو یہ ہے میری سب سے بڑی بہن کا کمرہ ایک شریف فاطمہ نہیں آئی اس کو سنڈے ہے آج بچوں کا دن ہے کھیلنے دو اور اس کے ساتھ ہے واشنوم اٹیش یہ بہلا پوشن وہ رکھا ہے یہ بہلا پوشن ہے یہ بہلا پوشن ہے یہ بہلا پوشن ہے یہ بہلا پوشن ہے یہاں سے سارا کچھائے گا ویٹ تو باہر نکلتی ہی کوریڈور یہ ہے میرا کمرہ تو یہ میرا کمرہ جہاں میں نے تکیوں کو رکھ دیا ہے کیونکہ پرسوں میں نے جاڑوں مارا ایک شریف فر میں نے وہیں رکھا پھر میں نے ان کو پھر سے سجایا نہیں تو وہ وہاں بیگ میں نے اپنے سردیوں کے کپڑے باندھ رکھے ہیں گرمیوں کے واپس رکھے تو اس میں میں نے سردیوں کے کپڑے رکھے اور وہ باندھ رکھنا ہے باقی آپ اوورال بیو دیکھ سکتے ہیں میرے کمرے کا and here is the baya جو مجھے کال انشاءاللہ پہنگی اس کے ساتھ اچھلی یہ وارڈروپ کسی دن میں آپ کو سارا شو کروں گی وارڈروپ میں کیا ہے لیکن اس وارڈروپ کا میں ابھی دکھا دیتی ہوں کیونکہ یہاں سے اور ایک روم ہے سٹور روم اچھلی لیکن اس وارڈروپ کسی دن میں بھی سٹور روم ہے جب تک سارا فٹ ہو جائے گا کیونکہ ابھی ہمارا مکان انڈر کلنسٹرکشن ہی ہے جب پورا ٹھیک ہو جائے گا سٹ اپ ہو جائے گا تو اس والے روم کو ہم سٹور روم نہیں بنایں گے سو ابھی بنایا ہے کیونکہ ابھی پورا نہیں ہو چکا ہے سارا ٹھیک ہے تو یہ ہے دوسری دی کا کمرہ جس کی روم کی کل میں نے صفائی کی تھی یہاں چیئر پر میں نے کملے رکھیا ہے تو یہ ہے اورول ویل یہ اس کی مہشین سو دس اس اورول ویل آپ بیچ والا کمرہ اس کی حالت آپ خود ہی دیکھ لو یہ کی حالت ہے یہ تھی perilہ ہے حسنہ حسنہ تو یہ ہے دوسرا واش روم جو باقی کمرو کا ہے اور یہ ہے ہماری لابی جو کہ میں ہر بلوگ میں لگ بگ دکھا چکی ہوں یہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اتنی صفائی کرنے کے بعد مجھے کچھ کلینس نہیں لگ رہی ہے کیونکہ اگر میں بچے ہیں آپ ایک طرف سے جاڑو مارو دوسری طرف سے انہوں نے کوڑا کر کر ڈالا ہوا ہوتا ہے یہ ہماری لابی ہے اور اگر آپ کو یہ بلوگ پسند آیا ہوگا تو میں شام کے وقت یہاں بیٹھی ہوں میں نے دلن کا لابی کا پورشن لیا تھا مجھے لگا کہ وہ کلیر نہیں ہے تو سٹل یہ لابی کا پورشن ہے اور یہ تک یہ بچوں نے ڈالے ہیں بیچ میں یہ بھی بچوں کا سامان یہ بھی بچوں کا سامان تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ بچوں کا سامان کہاں وہ بچوں کی یونیفارم وہ بچوں کی موز ہے تو یہ ہماری لابی اور یہاں سے بائی کا کمرہ ہے وہاں سے واش روم ہے سو وہاں سے کچھن ہے سو کلیر نہیں ہے ای نو بٹس آپ ایڈجسٹ کیجئے گا اور میں آپ کو اگر آپ کو یہ بلوگ پسند آئے گا نا تو میں آپ کو اپنا پرانا والا مکان بھی دکھاؤں گی کیونکہ اس مکان کے ساتھ میری بہت ساری یاد جڑی ہے بہت ساری میرا بچپانہ سب سے بڑی بات میں نے جو بیس سال گزارے ہیں وہیں پہ گزارے ہیں میرا سخ دکھ وہاں سے جڑا ہے واقعی مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ اس کو شیئر کریں گے واقعی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ